بسم اللہ الرحمن الرحیم جی نظرین ایک صاحب کا بیان ہے کہ چند سال قبل مسجد نبوی کی جنت الباقی کی طرف جب توسیح کی گئی تو راستے میں چند صحبہ کرام کی قبریں موجود تھی سن انیس سو اٹائیس میں جب میں مدینہ گیا تو ان حضرات کی قبروں کو دیکھا تھا اور صدیوں پرانی دیواروں کی نشانات بھی وہاں موجود تھے مسجد نبوی کی توسیح کے مراحل میں ان قبروں کو کولا گیا اور ان صحبہ کرام کو جنت الباقی میں منتقل کیا گیا جس کے تفصیل اس سال نوائے وقت اخبار نہیں دی حج کا زمانہ تھا ان صحبہ کرام کی قبروں کو کولا گیا اور یہ عمل رات کے وقت کیا گیا تاکہ لوگوں کو کم سے کم پتہ چل سکے میرے چند عزیز ان دینوں میں حج پر گئے ہوئے تھے انہوں نے ان صحبہ کرام کی زیارت کی جب ان کے جسموں کو نکالا گیا تو ویسی ہی ترو تازہ تھے کہ کیڑی مکوڑے کا نام تک نہیں تھا کافی لوگوں نے ان کی جسدوں کی زیارت کی تقریباً پچی سال قبل دو صحبہ کرام جو دریائے دجلہ کے کنارے پر دفن تھے ان کو دریائے کے پانی نے تنگ کرنا شروع کیا وقت کے بادشاہ کو خواب میں حکم دیا کہ ہمیں یہاں سے نکال کر خوشک جگہ پر دفن کیا جائے ان دینوں میں غالباً شاہ حسین کے والد شاہ تلال عراق کے حکمران تھے اس نے علماء کرام سے مشورہ کیا اور قبروں کو کور کر ان دو صحبہ کرام کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا یہ نظارہ دیکھنے کے لیے غیر ممالک سے غیر مسلم بھی آئی ہوئے تھے انہوں نے ان دونوں صحبہ کرام کو بلکل ترو تازہ پایا صرف حرکت نہیں کر سکتے تھے باقی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی فوت ہوئے ہیں حالانکہ ان کو دنیا سے پردہ کیے ساڑھے تیرہ سو سال ہو چکی تھے یہ نظارہ دیکھ کر بہت سے غیر مسلم اسلام میں داہل ہوئے اور قبر کی زندگی کو برحق سمجھا اس موقع پر غیر ملکی نامنگار اور فلم بنانے والے اور کئی ملکوں کے سفیر بھی موجود تھے دنیا کے تمام احبارات میں یہ حبر شائع ہوئی جی نظرین یہ تھی ہمارے آج کے ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ایس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ اگلی ویڈیو میں پیر ملکات ہوگی تب تک اپنا حیال رکھئے خدا